بادلاندہ جیڑی بادلاندہ کی ان ٹیم مجھے والے جیڑے ٹکسالی انہاں نے وجہ دیتی ہے جیو سری دربار صاحب نکمہ ست کوئے تے انہاں نے اے بھی کیا کہ اسی کچھ لوڑ دے مطابق تبدیلی کرانگے تے پائی منجیر سنگھ تے بلدیو سنگھ ایم اے جیڑے کے ٹاڈی ہن وہی باگی کا آف لے دے ویچے چلے گئے ہن سو اٹ از کلیر ہے کہ اے سارے ہن باگی کا تر تو رہے ہن ایک سٹیج تے پننو صاحب توسی تھوڑا جب پچھلے دنہ نو یاد کرو تے ایک کالر دی کال تے اسی دو مہیں ایسیج محسوس کیتا سی گا جتہوں کالر نے مینہ ماریا تی کہ مجھے ایل تبدیلی دے نال نہیں دور دے جی توسی بھی ماجے دے پہ شکڑ والے ہو توسی بھی نوے نوے تے یربے کیتے ہیں مجھے ایل لڑا کو جرور نے پر دوتا سڑیا لسینوں میں فوکا مارتا ہے مجھے ایلہ نے پتمروائے نے کھڑ کو آتے دور دے وچھ کوئی کا رہ سا نہیں بچیا جس کھڑ دے وچھ ستھر نہیں بچے پاویں کوئی پلیس میں چسی دے پاویں کوئی کھڑ کو سی نوجوان تھی گا ہر کھڑ دے وچھ کوئی نہ کوئی لاش بجرگاں نے اپنے موڑنے آتھے توئی ہے تو وہ درد کردے موکدے نی او چکھا او جاتا انال نال تور دیا نے ہون پھر جدو نوگا نو لگ دا تھی گا کہ مچے والے جڑے ہیں اے پشاہ ہٹ جاندے ہیں اے روایسی پارٹیاں دے اس مرسک نے دیکھنوں جتا دین دے دوچھے نو تے ہون جدو کالی تل دا سنکڑ سامنے آیا تے جس سنگٹ روپ سے وچھ کوئی سامنے کھڑا نظر آ رہے ہیں تے او مجھے ایلنے برہمپورا ایک بڑا نہ آیا تے برہمپورا ایک خاڑ کو نیچر دا بند ہے خاڑ کو نیچر میں ہی نہیں کیا رہا کہ او کو باکھوا دی بچار سارا بڑا ہے لیکن او اپنی سو اندہ پکا ہے جددہ پکا ہے سرانجید سنگھ برہمپورا جگوائی چھو جڑے یہ کالی آگو کٹھے ہوئے اسی پشلے دنہ دے ویچ ایک آفلا بڈا ہویا پائی منجید سنگھ بیشا کو اس بڑی پروار نال اس بڑی مراست نال جڑیا لیکن پشلے دنہ دے ویچ چھو کالی تل دے پشلانگ باہنگی ویچ رہا لیکن او دا وی اینہ دے نال آ کے دربار سار متھا ٹیکن جانا پھر جڑے تاڈی ساپا دے پردان دے بڑا جائر بلدیو سنگھ ایم میں جڑے شروع منی کو دورا پربند سمیٹی جے دیر تک میمبر رہا او بھی نال جا کے کھڑے ہویا تو اس کابلے نو پہلی وریبستار مل دے جدہوں کوئی بادلان دیو روچ کھڑا ہوندہ سی انہوں کلیاں کر کے مارتا جاندہ تھی اور سیاسی پھومی ختم کرتی جاندی تھی لیکن پہلی وریانٹ ہویا لیکن ہوا کے سرگوشیاں پننو صاحب اے بھی نے کہ اے لوگ جڑے ہیں اینا چھو کچھ لوگ برگاڑی مورچے سے بیٹھے جڑے پنتھ کاغو انہوں نے سمپرکچوی نے اے برگاڑی مورچے والا بھی کسے جن جا سکتے اسے بیٹھ کے اے الانوی کر سکتے کسے تو ڈنال ہے کال لینا نے دربار صاحب جنہوں متھا ٹکیا تے انہوں نے جیڑی باڈی لینگویج تھی گی او ایک نمبر سکھ والی جرور تھی گی نار ایک سنگیت بھی ایک آلی دل وال تھی گا کہ ہونے سی دبایاں دبنے نہیں کیونکہ گلس دوسیوں تے اسی جڑا با او اس گلسی نو صدار نلائی شرید دربار صاحب شریعے کالتک صاحب تے متھا ٹک رہے ہیں تے اللہ بکش آ رہے ہیں جی ساڑا بھی کوئی حصہ تھی گا جی اسی ہوتے لی گروہ دے سامنے سان مکھے گئے تو اس طرح دیاں جیڑیاں پروگریس اس طرح دیاں ڈیویلپمنٹس جیڑیاں کال ہوئیاں نے میں نو لگ دا ہے کہ ایک تاں دیکھو بڑا اخبار کرانا جیڑا ہے ایک اخبار سمو ہے او دا ایک خوجی پتر کر رہا ہے بٹھنڈے تو چرنجیت پھول رہا ہے انہیں تھا اس طرح دے بھی سنکیت جیسے نے او دے کل خوج دا بڑا کارن ہے او دے بہت سارے لوگانا سبھر کیا ہو کہندہ برگاڑی تو کسے دن نمے اکالی دلدہ بھی جنم لیند اس میں باونا بان سکتی یہ بہت سارے اکالی پنسک آگوان دن آل شامل ہو جان تو اس طرح دیاں بہت ساریاں سر گرمیاں چل رہی ہیں جی لگا تھا رہے ترشی ناظرنال ٹیٹی آکھناڑ بیٹھنا بندہ ہے کہ کی کی ہندہ ہے کنھیں خرید دے جان دے کنھیں اگے پور جان دے کنھیں اگوائی لی ہون دے کنھیں قوم دے سکھنڈ دے جی کی بادل پروار تو کالی دل جڑھا ترڈیشنل ہے تو اگوائی کھوئی جا سکتی ہے جی آجے فلحال دور دی کوٹی ہے کیونکہ انہ کوڑ بھی ایک بہت لمبا کافلہ ہے لیٹران دے ستار بڑی بڑی ہے تو ہی من لو جے ایک سو ستارہ ہاں لکھیان دے ویچ ایک سو ستارہ لیٹر نے پھر دودھ بھی اکتار دے لیٹر نے پھر سارمیک لیٹر نے اور جے سارے آنو وقت وقت منچان تو انہ دے خلاف بولن لکھیں میں نو لگ دا ہے کہ ایک لمبا سلسلہ بنوں گا جو تو ہوگا لڑائی شب دی لڑائی ہوگی لیکن کالی دل دل جب نے دریا بھی نظر ہون دا ہے جلسو خبیر سنگھ بادل دی اگوائی دے ویچ پارتی جنسہ پارٹی دت پردان جو دے باقی آگو بھی نال سی کے انہ دا بھی لام لاشکر نال سی انہ دے وفادار جڑے جنڈی داروں بھی سارے نال سی یہ راج پل پا منچ گئے ہیں انہ نے خدشے جار کیسے ہیں کہ بادل صاحب دی دے خو جان نو خطرہ ہے امریندر سنگھ گرم خیالیاں نا رل گیا ہے انہ دا کہنا ہے کہ پنجاب دے انہوں نے خطرہ پیدا ہو گیا ایک خطرہ ادھو ہی کیوں پیدا ہویا جنہوں نے لوگاں نے توڑا برود شروع کی تا ایک خطرہ داس سال بھی تک قائم تھی جنہوں شبیاں دا سلسلہ سی کا جنہوں تین سو ساتھ تارہ نال جوجتے لوگ جڑے انصاف لی عدالتہ نے چکر کٹتے سی کروں پر کار کیتے تو ہی توڑے حلکان چار جانتے توڑے جرنیل ایس ایچوز نے وہ لوگ جڑے برودی سی کہ انہوں نے نکرے لونڈی ہر ہر باورتیا اوہو پجاب دے لوگ کا اندر درد تو انہوں سامنے نہیں آیا ہونہ آج جدہوں اپنے تے پڑھی ہیں کہ آج ہو حلہ مچایا راجبال کو پہنچینے کے دلی تک ساڑی کالپ جاؤ امریندر سنگھ سرکار نو سمجھاو ساڑی نال جاتی نا ہووے ساڑی سرکھیا کرو اوہو تر امریندر سنگھ نے بھی سرکھیا کرلی کہتا جی پنوستا